اگر ہم کوئی پالیسی بنا بھی لیتے ہیں ویسے تو ہم لوگ پالیسی کے لفظ پر یقین ہی نہیں رکھتے جو حقیقت بات ہے جو لفظ پالیسی ہے اس کے پیچھے قوموں کا مستقبل محفوظ ہوتا ہے ہم تو کوئی پالیسی بناتے ہی نہیں ہے چلے ہم غلطی سے بنا بھی لیتے ہیں تو ہم اس کو اپنی امیلیمنٹ نہیں کر پاتے اس کو کیری آن نہیں کر پاتے ہم اپنی لائنڈوار نہیں کر پاتے میڈن پاکستان کے فارمود پہ آمن نہیں کر پاتے ہم کب اپنے پاموں پہ کھڑے ہوں گے کب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری ڈسٹریز چلے گی تو ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی تو ہمارے ریزرورز بڑھیں گے آج بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہے لیتنام کہاں کھڑا ہے انڈیا کہاں کھڑا ہے ہم لوگ کیوں نہیں سمجھتا دانسہ پرابلم کیا ہے جہاں تک آپ نے بات کہ بنگلہ دیش کی تو بنگلہ دیش کے ریزرورز بھی اب دوہزار اکیس کے مقابلے میں دوہزار تیس چھوٹیس میں کم ہوئے ہیں لیکن بیچ ارب ڈالر ہیں وہ بیچ ارب ڈالر جو بنگلہ دیش کے ریزرورز ہیں اتنے ڈالرز ہماری اشترائیفیار کے پاس گھروں میں رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں وہ تو تو کرپشن تو ہمارے ملک میں کوٹکو کے بارے بھی ہے دیکھیں گلانی صاحب کرپشن ہر ملک میں ہوتی ہے دیکھیں اس وقت ہم زبوحالی کی جانب آپ جانب جانے ہیں بنگلہ دیش تو ترقی کر رہا ہے ہم تو اس وقت اپنی بات کریں گے جہاں تک وہ ہاں جی جہاں تک وہ آپ نے بنگلہ دیش کے نام فگر آؤٹ کیا تو تو اس وجہ سے کہا تھا دیکھیں میں نے پہلے بھی یہی کہا کہ پولیسیز جو بھی ہیں یہ پانچ سے سات سال جب منمم دس سال کی پولیسیز بننی چاہیے جس کی کنٹینیویٹی ہونی چاہیے جیسے کہ شبیر صاحب نے بولا ہے کہ جی پہلے ہمیں آئی پی پیز کے لائن پر لگا دیا جب وہ ہو گیا تو پھر آؤہ آئی پی پیز بداؤڈ پروڈیکشن پیسہ لے رہے ہیں پھر ہم نے جو کنزیومر ہے اس کو سولر کی سائٹ پر لگایا ہے جب سولر لوگوں نے لگانا شروع کیا تاکہ بوجھ کم ہو اور اپنی کاؤس آف لیونگ کو کم کیا جائے تو پھر اب سولر کے اوپر پریشر آ گیا تو اس طریقے سے اگر یہ پولیسیز بنائی جائیں گی کہ جو شورٹ ٹم کی ہوگی پہلے سی این جی کے لائن میں لگا دیا لوگوں کو جب سی این جی لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں کاؤس کو کم کرنے کے لیے سی این جی لگائی آپ کہا کہ گیس نہیں آپ تو گھروں میں بھی گیس نہیں آ رہی پکانے کے لیے تو پرابلم یہ ہے کہ ہماری پولیسیز جب تک بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ پولیسیز بزنس کمیونٹی کے بٹھا کے نہیں کریں گے اور اگر اوپر لیول پہ کی جائے گی تو پھر کبھی بھی آپ ملک کے اندر انڈسٹری کا پائیا نہیں چلا سکتے حددان صاحب ساری حکومتیں آ گئیں تقریبا ساری پولیٹیکل پارٹی کی حکومتیں آ گئیں سب کے سامنے آپ لوگوں نے یہ مدہ رکھا کہ بھئی سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیے فیڈریشن چیمبر آف کومرس کے بزنس من کہتے ہیں ہمیں بٹھائیے کراچی چیمبر کے کہتے ہیں ہمیں بٹھائیے ہر طبقہ کہتا ہے بزنس کمیونٹی کا کہ ہمیں بٹھائیں اور بٹھانا چاہیے ہر ملک میں یہ ہوتا ہے ہم کیوں نہیں بٹھاتے وجہ کیا ہے وہ وجہ میں جاننا چاہتا ہوں دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی کہ فیڈریشن اور کراچی چیمبر بر کے چیمبر سب آباد چیمبر سب چیمبر آپ کا مین ہب کراچی ہے آپ کا پورے پاکستان کا انڈسٹری کا آپ کا مین ہب یہ ہے میں نے یہ چیز نوٹ کرنے میں آئی ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ there is right man for the right job ہونی چاہیے ہمارے ادھر problem یہ ہے کہ ہم انڈسٹریلس کو بزنس oriented انڈسٹری کو اور جو بزنس سے related ہے جس میں export ہے جس میں remittance ہے جس میں دوسری انڈسٹری ان specialist کو اپنے ساتھ بٹھاتی نہیں ہے political parties کو ان specialist کو اپنے ساتھ بٹھا کے جب آپ ان کو on board لیں گے ان کو ایک platform دے دیں کہ جی آپ نے deliver کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر policy زیادہ بہتر بن سکیں گی دیکھیں suggestion ہر business forum کے اوپر اور ہر government level کے اوپر business community دیتی ہے لیکن اس suggestion کی جب تک implementation نہیں ہوگی تو business کس طرح چلے گا انڈسٹری کس طرح چلے گی جب آپ کی انڈسٹری 50% 60% آپ کی پوری نہیں چل پائے گی تو آپ کی unemployment کتنی ہوگی وہ unemployment کہاں پہ جائے گی آپ کے ملک اندر terrorism کا اور street crime کہاں پہ جائے گی یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ ساری link up ہیں ساری چیزیں